یہاں ہم خبر دے دے کہ انتخابی نشان الوٹ کرنے کا وقت اب بڑھا دیا گیا ہے اس سے قبل ہم آپ کو بتا بھی رہے تھے کہ ملک میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشان الوٹ کرنے کا مکررہ وقت ختم ہوا تھا ساتھ بجے تک کا یہ وقت تھا اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ انتخابی نشان الوٹ کرنے کے لیے وقت کو بڑھا دیا گیا ہے ایسے میں جب یہ اہم سماعت ہوئی اور اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے سات بجے تک کا یہ وقت تھا اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت کو بڑھا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے ٹکٹ زمع کروانے کے لیے جو وقت ہے اس کو نو بجے تک بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ دو گھنٹے کا اس میں اضافہ اب کر دیا گیا ہے تو ایک طرف اہم سماعت جو کہ مکمل ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے دوسری جانب جو کہ سات بجے تک کا وقت تھا انتخابی نشان الارٹ کرنے کا اب وہ ختم ہوا اب الیکشن کمیشن نے ٹکٹ زمع کروانے کے لیے وقت بڑھا دیا ہے نو بجے تک اب یہ وقت کر دیا گیا ہے تو آپ کو بتایا چلے کہ الیکشن کمیشن نے ٹکٹ زمع کروانے کا وقت نو بجے تک کر دیا اسمان جعبید ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز بتائیے گا دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی نشانات جمع کرانے سے متعلق وقت بڑھا دیا گیا ہے اور اب رات نو بجے تک امیدوار سیاسی جماعتوں سے متعلق اپنا ٹکٹ زمع کروا سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے پاس ٹکٹ جمع کروانے کا وقت نو بجے تک بڑھا دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ دوسری بار یہ وقت بڑھایا اس سے قبل شام پانچ بجے تک کا وقت مقرر کیا تھا اور پھر الیکشن کمیشن نے اس وقت میں دو گھنٹے کا اضافہ کرتے ہوئے شام سات بجے تک کا وقت بڑھایا گیا تھا اور اب کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے اور الیکشن کمیشن ذرائع نے اس حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دو گھنٹے کا وقت مزید بڑھایا جا رہا ہے اور اب جو انتخابی نشانات علاق کرنے کا جو مقررہ وقت ہے اس میں دو گھنٹے کا اضافہ کرتے ہوئے رات نو بجے تک امیدوار پارٹی ٹکٹ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروا سکتے ہیں یوں دوسری بات وقت بڑھایا گیا ہے اور مجموعی طور پر یہ چار گھنٹے کا وقت بنایا گیا تھا کیونکہ اس سے قبل جو الیکشن شیڈیول کے مطابق شام پانچ بجے تک کا ٹائم امیدواروں کو دیا گیا تھا کہ وہ اپنے سیاسی جماعتوں کا جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرا سکتے ہیں پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے مطالبہ کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط لکھا تھا اور خط میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ وقت بڑھایا جائے اور الیکشن کمیشنر نے ان کی استعداد منظور کرتے ہوئے دو گھنٹے کا وقت بڑھایا تھا اور اب دوبارہ الیکشن کمیشنر دوبارہ یہ وقت بڑھا دیا گیا ہے دو گھنٹے کا یعنی کہ مجموعی طور پر چار گھنٹے کا وقت آج بڑھایا گیا ہے پانچ بجے کا وقت تھا پھر سات بجے کر دیا گیا اور اب یہ وقت نو بجے تک بڑھا دیا گیا ہے دوسری جانب سپریم کورٹ میں اہم سواد بھی آج ہوئی ہے